ناروال میں وزیراعظم صحت کارڈ کا اجراء ایک لاکھ ساٹھ ہزار شہریوں کو صحت کی سہولیات مجسر آئیں گی وزیراعظم نواز شریف کی مخالفین پر کڑی تنقید کہا کہ کچھ سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں اور بلا نگا بولتے ہیں الزمات لگانے والے ساتھ نہیں دے سکتے تو ملک کی ترقی کا راستہ بھی نہ رکھیں وزیراعظم کے مطابق ان کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے لیکن کتاب کے چند صفات غائب ہیں لگتا ہے کہ فریقین سچ سامنے نہیں آنے لینا چاہتے سپریم کورٹ میں پینما لیگز کیس کی سمات کے دوران جا جس کے رمات جسٹس ایجاز الاحسن کا کہنا تھا کہ دوبئی فیکٹری کے اعتراف کے بعد ثبوت فراہم کرنا وزیراعظم کی ذمہ داری ہے عمران خان جھوٹ، الزمات اور احتجاجی سیاست کے بادشاہ ہیں وزیر مملکت اطلاعات مریم اور انگزیب کی میڈیا سے گفتگو تحریک انصاف کے رہنمان نائم الحق نے کہا ہے کہ وزیراعظم شک کا فائدہ اٹھا کر بری ہونا چاہتے ہیں چیف اپ آمی سٹاپ کا سنٹرل کمانٹ کھاریاں کا دورہ آپریشنال تیاریوں پر بریفنگ جنرل قمر جعوید باجوہ نے آپریشن زربیاس میں کامیابیوں کو سراتے ہوئے کہا کہ پان فوج کی ساکھ ہر صورت برقرار رکھی جائے گی سابق صدراصی فلی زرداری سے قومی اسمبلی میں پوزیشن لیڈر سید خرشید شاہ کی ملاقات فوجی عدالتوں کے دوبارہ قیام کی مخالفت کرنے کا فیصلہ خیبہ تشدد کیس میں اہم پیش شافت مبینہ ملزم ایڈیشنل سیشن جاج راجہ قرم کو او ایس ڈی بنا دیا گیا اپنے جانے خبروں میں شامل کرتے ہیں تفصیلات سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ناروال میں وزیراعظم ہیلت کارڈ کا افتتہ کر دیا گیا ہے وزیراعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ معاشی ناہمواریوں کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجی ہے وزیراعظم نواز شریف نے ناروال میں قومی صحت پروگرام کا آغاز کیا جس کے تحت ایک لاکھ ساٹھ ہزار خاندانوں کو ہیلتھ کارڈز دیے جا رہے ہیں اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ غریب اور مستحق افراد کو علاج معالجے کی بہتر سہولیات کی فراہمی ان کی دیرینہ دلی خواہش ہے ان کا کہنا تھا کہ انہیں خدمت خلق سے جتنی خوشی ملتی ہے اتنی کسی اور کام میں نہیں ملتی وزیراعظم نے کہا کہ کینسر دل اور دیگر بیماریوں کے علاج کے لیے ایک لاکھ روپے سے اوپر کا خرچ حکومت ادا کرے گی انہوں نے بتایا کہ قومی صحت پروگرام 23 ازلا میں شروع ہو چکا ہے جس کا دائرہ کار پورے ملک تک بڑھایا جائے گا وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ معاشر کی ناہمواریاں اور ناانصافیاں دور کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اس سے قبل وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے خطاب کرتے ہوئے حکومتی کارکردگی اور مختلف شعبوں میں حاصل ہونے والی کامیابیوں پر روشنی ڈالی ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون ہی ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور وزیراعظم نواز شریف نے آج ناروال میں خطاب کے دوران جہاں حکومتی کارکردگی کا ذکر کیا وہاں مخالفین کو بھی آڑے ہاتھوں لیا کہتا ہے کہ الزامات لگانے والے حکومت کا ہاتھ ہٹا نہیں سکتے تو ترقی کا راستہ روکنے کی بھی کوشش نہ کریں ناشنل ہیلتھ کارٹ کی اجرا کے مواقع پر خطاب میں وزیراعظم نواز شریف نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ منگل اور بدھ کو تو گوشت کا بھی ناغہ ہوتا ہے لیکن جھوٹ بولنے والے سیاستدان کوئی ناغہ نہیں کرتے کچھ سیاستدان ضرور ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں اور بلا ناغہ بولتے ہیں روز بولتے ہیں ناغہ نہیں کرتے گوشت کا بھی منگل اور بدھ کا ناغہ ہوتا ہے ان کا کوئی ناغہ نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ جھوٹ سن سن کر عوام بھی تنگ آ چکے ہیں انہیں معلوم ہے کہ کون خدمت کر رہا ہے اور کون محض الزامات لگا رہا ہے اور روز نتنے اپنا آپ شوشہ چھوڑتے ہو اور آپ کے شوشوں سے اب لوگ بڑے واقف ہو چکے ہیں جھوٹ سن سن کے یہ بھی تنگ آ گئے ہیں ان کے بھی کان پک گئے ہیں اب آپ ایسے پوائنٹ پہ پہنچ جاؤ گیا آپ کی بات سننا لوگ بند کر دیں وزیر آزم کا کہنا تھا کہ دروغ گوئی کی سیاست نہ صرف ملک بلکہ ایسا کرنے والوں کے لیے بھی نہایت خطرناک ہے انہوں نے مخالفین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ قوم کا راستہ مت روکو اور خوشحالی کے راستے پر چلنے دو آپ ہمارا ہاتھ نہیں بٹھا سکتے تو کم از کم راستہ روکنے کی کوشش تو نہ کرو انہوں نے کہا کہ جب مسلم لیگ نون نے اقتدار سنبھالا تو شہر شہر عوام احتجاج کرتے تھے لیکن آج بشلی کی لوڈ شیڈنگ میں نمائیہ کمی آئی ہے اور دوہزار اٹھارہ میں توانائی بہران پر مکمل قابو پا لیا جائے گا وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ مؤثر حکمت عاملی سے دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے موجودہ حکومت ہی پاکستان کو ترقی کی شہرہوں پر گامزن کرے گی وزیراعظم نواز شریف نے ملک میں بجلی کی کامی پر قابو پانے کے لیے کاسا ون تھاؤزنڈ منصوبے پر پیش رفت پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت عوامی فلاہ کے لیے کام کر رہی ہے وزیراعظم نواز شریف سے کرگستان کے وزیر معیشت نے وفد کے ساتھ ملاقات کی اس موقع پر دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے اور خطے سے غربت کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں کے عظم کا اظہار کیا گیا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ تین سال میں پاکستان کی معاشی ترقی چار اشاریہ آٹھ چار فیصد سے زیادہ رہی اور آج ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت موسطر اصلاحاتی پروگرام پر عمل پیرا ہے دوسری جانب چیف آف آمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوا نے سنٹرل کمانڈ کھاریاں کا دورہ کیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو آپریشنل تیاریوں سے مطالق بریفنگ دی گئی جنرل قمر جاوید باجوا نے جہلم میں نشانہ بازی کے مقابلوں کے اختتامی سیشن کو معنی بھی کیا نشانہ بازی کے مقابلوں میں چھ سو سرسٹھ فوجی اور سیویلنز نے حصہ لیا آئی ایس پی آر کے مطابق مقابلوں میں چھاسی زخمی فوجی افسر اور جوانوں نے بھی اپنی مہارت کے جوہر دکھائے اس موقع پر افسران اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج بہترین ادارہ ہے اور اس کی ساکھ اور عزت ہر صورت برقرار رکھی جائے گی جنرل قمر جاوید باجوا نے آپریشن ضربعاز میں پیش رافت پار اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے پاک فوج کے کردار کو سرہا اور پینما لیکس کیس میں وزیراعظم کے وکیل مغدوم علی خان نے واضح کیا ہے کہ میاں نواز شریف کا کسی آفشور کامپنی سے تعلق تھا اور نہ ہے جبکہ عدالت نے اپنی روماکس میں کہا کہ دونوں فریق نہیں چاہتے کہ سچ سامنے آئے کیس کی سمات جسٹس آسیف سید خوصہ کی سربراہی میں عدالت عزمہ کا پانچ رکنی بینچ کر رہا ہے وزیراعظم کے وکیل مغدوم علی خان نے اپنے دلائل میں کہا کہ نواز شریف کی بریٹش ورجن آئیلینڈ میں کوئی کمپنی نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کسی آفشور کمپنی کے ڈائریکٹر شیر ہولڈر یا بینیفیشری نہیں مفتین علی خان کا کہنا تھا کہ فریقین نے نواز شریف کے خلاف آرٹیکل 62 کے تحت نااہل ہونے کا مطالبہ کیا لیکن آرٹیکل 62 کے تحت نااہلی کے لیے عدالتی فورم کا فیصلہ ضروری ہے انہوں نے کہا کہ طائف کے معاملے پر وزیراعظم کو نااہل قرار دینے کی درخواست کی گئی حالانکہ حسین نواز کی جانب سے توفو کا ذکر گوشواروں میں موجود ہے اور ان کا نیشنل ٹیکس نمبر بھی ہے جسے عدالت کے سامنے تحریک انصاف کے وکیل نئی بخاری نے تسلیم کیا ہے انہوں نے کہا کہ انٹی این کی موجودگی کے بعد یہ ٹیکس چوری کا معاملہ نہیں بنتا مخدوم علی خان نے کہا کہ نواز شریف نے تقریر میں کہا کہ ان کے والد نے بیرون ملک سٹیل مل لگائی وزیراعظم نے خطاب میں بچوں سے متعلق کاروبار شروع کرنے کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جدہ فیکٹری کا سرمایہ بچوں نے کاروبار کے لیے استعمال کیا ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف دبائی فیکٹری کے کبھی ڈائریکٹر نہیں رہے جس پر جسٹس آصف سید خوصہ نے ریمارکس دیئے کہ عدالت کے پاس نواز شریف کے ڈائریکٹر نہ ہونے کی کوئی دستاویزات نہیں مخدوم علی خان نے کہا کہ دستاویزات فراہم اور الزام کو ثابت کرنا درخواست گزار کا کام ہے جس پر جسٹس ایجاز احسن نے کہا کہ وزیراعظم نے خود دبائی فیکٹری کا اعتراف کیا جس کے بعد ثبوت فراہم کرنا ان کی ذمہ داری ہے جبکہ وہ یہ بھی کہہ چکی ہیں کہ تمام ریکارڈ موجود ہے سینج کے سربراہ جسٹس آصف سید خوصہ نے وزیراعظم کے وکیل سے کہا کہ منی ٹریل ان کے سوا کوئی نہیں جانتا انہیں عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا سمات کے دوران جسٹس ایجاز افصل نے ریمارکس دیئے کہ عدالت جاننا چاہتی ہے کہ کیا کاروبار میاں شریف کا تھا اور سوال یہ ہے کہ فیکٹری کے لیے راکم دبائی کیسے گئی جسٹس آصف سید خوصہ نے وزیراعظم کے وکیل سے کہا کہ محض نواز شریف کی وضاحت سے مقدمہ کلیر نہیں ہوتا وزیراعظم نے کہا تھا کہ ان کی زندگی کھلی کتاب ہے تاہم کتاب سے بعض صفات غائب ہیں جسٹس عزمت سید خان نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ عوام سچ جاننا چاہتے ہیں لیکن دونوں فریق نہیں چاہتے کہ سچ سامنے آئے اطلاعات و نشریات کی وزر مملکت مریم اور انگزیب نے تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کو جھوٹ الزمات اور احتجاجی سیاست کا بادشاہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا مقصد صرف ملکی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا ہے سپریم کورٹ کے باہر مسلم لیگ نون کے رہانماؤں کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم اور انگزیب کا کہنا تھا کہ حکومت پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ پینامہ لیکس کیس میں وزرعظم نواز شریف کا نام نہیں ہے عمران خان انتشار پھیلا کر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ملک کو ایٹمی طاقت بنانے اور تیسری بار عوام کا اعتماد جیتنے والے وزرعظم نواز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کا سفر جاری رکھے گا مسلم لیگ نون کے رہنماؤں تلال چہہدری کا کہنا تھا کہ پہلے پی ٹی آئی کے بڑے وکیل نے الگ راستہ اپنایا آج ان کی اس ٹپنی بھی پھٹ گئی الزمات لگانے والے سن لیں کہ سچ کو ثابت کرنے کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا اور تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں نائم الحق کا کہنا ہے کہ پینما لیگز کیس میں وزیراعظم کی خواہش ہے کہ انہیں شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا جائے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نائم الحق نے کہا کہ حکومت کی کشتی میں پینما نے بڑا شگاپ ڈال دیا ہے وزیراعظم اور وزراء مختلف طریقوں سے اسے بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ قوم نے بھی آج دیکھ لیا کہ مسلم لیگ نون کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں نائم الحق نے کہا کہ وزیراعظم اپنی جواب تلبی کے بجائے شک کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں سابق صدراصف علی زرداری نے فوجی عدالتوں کے دوبارہ قیام کی مخالفت کرنے کا فیصلہ کیا ہے آج کراچی میں اپوزیشن لیڈر سید خرشید شاہ کے ساتھ ملاقات میں سابق صدراصف علی زرداری نے ہدایت کی کہ ستنہ جنوری کو ہونے والے پارلیمانی جماعتوں کے اجلاس میں مشترکہ اپوزیشن کے ساتھ حکمت عملی اپنائے جائے ان کا کہنا تھا کہ قومی احتساب بیوروں کے قوانین میں ترامیم عوامی مفاد کو دیکھ کر ہی کی جائے اور انتخابی اصلاحات پر بھی عوامی مفاد کو مد نظر رکھ کر مشترکہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر قدم اٹھایا جائے عاصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے خات پر سبسیڈی واپس لینے پر پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ٹھوس موقف اپنانے کی ضرورت ہے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے ملکی سیاست دانوں کو کرپٹ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ تمام بد انوان اناثر کا احتساب ضروری ہے پشاور میں نوجوانوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سراج الحق کا کہنا تھا کہ ملکی نظام کرپٹ ہو جکا ہے ملک کو دہشت گردی اور بد امنی کا سامنا ہے اور نوجوان بے رزگاری کی وجہ سے گردے فرود کرنے پر مجبور ہے انہوں نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی وہ واحد جماعت ہے جس کا دامن کرپشن سے پاک ہے اور موسم کی صورتحال جانتے ہیں صدف خان سے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کی بیشتر علاقوں میں موسم سرط اور خوش کہے گا تاہم بلوتستان میں اکثر مقامات پر جبکہ سندھ پاٹا مالکن ڈی آئی خان اور ڈی جی خان ڈی ورشن میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برفاری کا امکان ہے اب جانتے ہیں آج ریکارڈ کیے گئے کچھ شہروں کے کم سے کم ترجہ حرارت اسلام آباد منفی ایک ڈیگری سیلسیس لاہور دو کراچی دلز پشاور سفر کوئٹا منفی پانچ فیصل آباد ایک قلات منفی آٹھ حیدر آباد سات مری منفی پانچ سکردو منفی تیرہ چترال منفی دو اور مزفر آباد سفر ڈیگری